جو کمپنی آپ کو بلا رہی ہیں دس کمپنیوں کے نام میں آپ کو دوں گی اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ آپ کو فیملی ویزا دیں گے ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہو اور وہ پر پرسن جو ہے نا وہ یارہ لاکھ روپیہ دے رہے ہیں وہ کیسے دیں گے ان کی فل ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے آن لائن آپ کو گوگل پہ جا کے ان کی ڈیٹیل دیں گے کوئی جوٹ نہیں ہے کوئی فراد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پروو کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنی ایک س ساتھ میں آپ کو وہ پیسے دیں گے کسی کی دو کسٹیں ہوتی ہیں دو کسٹوں میں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں کوئی جو ہے نا تین کسٹوں میں پیسے دیتے ہیں وہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کو دو کسٹوں میں پیسے ملتے ہیں اور تین کسٹوں میں پیسے ملتے ہیں فل ڈیٹیل دیں گے گوگل پہ جا کے پروو کے ساتھ دکھائیں گے کہ اسٹریلیا والی آپ کو بھولا رہے ہیں اور آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کو ویزا دے رہے ہیں آپ کی فیملی کو بھولا رہے ہیں تو ج� ویڈیو کے ساتھ تو آگے ڈیٹیل دیکھتے ہیں جی کیا ہیں اس کی جناب آج آپ کے لیے لے کریں پھر سے اسٹریلیا کے ویزے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیکسنبرگ اسٹریلیا اور کینڈا میں اس ٹائم ویزے بہت زیادہ اوپن ہے اور اس کی بار بار آپ کو اپ ڈیٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ویزے دے رہے ہیں یہ کنٹری آپ کو ویزے دے رہے ہیں تو اس لیے اس کے آپ پھر سے میں لے کریں یوں تقریباً ایک ویک میں یہ ایک ویک پہلے میں نے اسٹریلیا کا جو ہے نا ویڈیو وہ اپلوڈ میں نے کی تھی تو اس میں سے کافی لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے اور کافی لوگوں کو میں نے خود جو ہے نا آن لائن اپلائی کروایا لیکن خدا کے لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خود اپلائی کیا کریں میں سٹیپ بے سٹیپ آن لائن آپ کو چیزیں بتاتی رہتی ہوں بہت ہی ایزی ہوتا ہے اپلائی کرنا ایک دفعہ آپ اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اور خود آپ اپلائی کریں گے میرے لیے آپ کو اپلائی کر کے دینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو میں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کا گلہ رہتا ہے میں انسٹرگرام پہ بھی آپ کو میسیجز کے جواب نہیں دے پا رہی وہ اسی وجہ سے کہ بہت بیزی ہوتی ہوں تو امید ہے کہ جو ہے نا میں آج ویڈیو بناوں گے آپ خود اپلائی کرو گے بہت ہی ایزی ہوتا ہے اپلائی کرنا تو چن جو ان کے آپ کے لیے ویڈیو لے کے آتے ہیں تو آج اسٹریلیا کی جو ہے نا وہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹریلیا کے عبادی لگ بگ پچیس میلین جو ہے نا وہ ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کو کام کے لیے لوگ ریکوائیڈ ہوتے ہیں کام کے لیے لوگوں کو دوسرے کنٹریز سے بلاتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ کیسے اپلائی کرنا ہے ٹاپ ٹین آپ کو جو ہے نا وہ ویب سائٹ دکھاؤں گی ایک ویب سائٹ اوپن کر کے بھی دکھاؤں گی تو باقی جو آپ اوپن کریں گے تو وہ ویسی ہی سیم پروسس ان کا ہوگا اس کے علاوہ جو جابز کون سی ہیں آپ کو وہ بتاتے چلیں گے اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ ان کی دو ریکوائیرمنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ ان کی بینک بیلنس کی جو ہے نا وہ انہوں نے ریکوائیڈ کیا کہ آپ کا بینک بیلنس تھوڑا سا ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے وہ بھی ہم لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ ان کو بینک بیلنس کتنا چاہیے لیکن ہماری جو ہے نا پروسس وہ آگے تک نہیں جا رہا ہے کیونکہ جب آپ اس کو فرسٹ جو پیج ہے وہ آپ فل کر کے ان کو اپلائی نہیں کروگے تو باقی کی جو ہے نا آپ کو وہ چیزیں ڈیٹیل وہ پتا نہیں چل سکیں گی پہلے یہ آپ اپلائی کرو اس کے بعد جو ہے نا وہ سٹیپ وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جناب ان کی یہ ریکوائیڈمنٹ ایک یہ ہوتی ہے کہ جس مطلب سٹی میں ان کا ویزا نکل ہے نا آپ نے صرف ان میں ہی جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا وہ سٹی کون سی ہے کام کون سا ہے ویب سائٹ کون سی ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ سب بتاتے چلیں گے جی آپ کو اس ویڈیو میں تو جس نے بھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی سبسکرائب کرنے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی وجہ ویڈیو اس کو کہتے ہیں جی کسٹرکشن ویزا سبسٹیڈی پروگرام اس میں جناب آپ کو ملے گا جی دس ہزار ڈالر وہ ملے گا کیسے اس میں تین مائل سٹون ہوتے ہیں آپ کو ویڈیو میں سارا کچھ نظر آ رہا ہے پروف کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو ایمپلوئر تین ایک ساتھ میں دس ہزار ڈالر دیتا ہے ٹھیک ہے آفشور سکلڈ مایگریٹ میں کام کرو گے دو ساتھ میں آپ کو پانچ ہزار پانچ سو ڈالر مطلب ساڑھے پانچ ہزار ڈالر آپ کو ملے گا اگر جو ہے نا آنچ اور سکلڈ ورک ویزا ان کو پانچ ہزار ڈالر ملیں گے یہ پروف کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں گوگل پیج ہے اخلی یہ سب آپ کو ملے گا کیسے جناب جو ویب سائٹ میں آپ کو بتاؤں گی کمپنی کی طرف سے جب آپ کو ایگریمنٹ لیٹر مل جائے گا تو جو ہے نا آپ کے اونر وہ جو ہے نا کمپنی کے مالک سے رابطہ کریں گے اور اب جس فیل میں بھی ہے جیسے میں نے بتایا کسی کو دو ایک ساتھ میں پیسے ملیں گے کسی کو تین میں ملیں گے تو وہ جو امپلائر ہوتا ہے نا وہ کمپنی کے مالک سے آپ کو پیسے لے کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کو یہ پیسے ملیں گے اور جب آپ اسٹریلیا میں پہنچیں گے پھر یہ آپ پیسے ملیں گے جب ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا تو پھر آپ کو پیسے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ پروو کے ساتھ آمک کو میں بتا رہی ہوں کوئی گوگل میں نے خود نہیں بنایا ہوا میں نے خود ایڈ نہیں کیا ہوا اور جو نیگٹیف تھاٹس والے لوگ ہیں پلیز وہ گندے کمٹس کرنا بند کر دیں خود تو ان کے مائنڈ میں گند ہے یہ تو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں یہ پروو کے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے سارا کوئی جو ہے نا وہ سچ ہے اسٹریلیا پہنچ کر آپ کا سٹیپ بائی سٹیپ کام سٹارٹ ہوگا جب سگنیچر آپ کے ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا پراسس آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک ان کی سخت کنڈیشن وہ یہ ہے کہ جس پاکستان سے اگر آپ اپلائی کر رہے ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ اپلائی کر رہے ہو تو جس سٹی میں بھی آپ نے آنا ہے تو وہاں پہ ویسٹن پرک جو ہے نا ویسٹن پارک پرک صرف آپ نے وہیں پہ کام کرتا ہے مطلب اگر اس سائیڈ پہ جانا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو صرف وہیں پہ جا کے آپ نے کام کرنا ہے آپ کسی اور سٹی میں نہیں جا سکتے اگر کسی اور سٹی میں جاؤ گے تو وہ سخت ایکشن لیں گے اس چیز کا تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے تو یہ کہ یہ میری آنکھوں کا رنگ کیسے جب میں ادھر ہوتی ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے جب ادھر ہوتی ہوں رنگ اور ہوتا ہے واجیبہ یہ ادھر ہوتی ہوں تو جناب یہ آنکھوں کے کلر بھی ساتھ ساتھ میرے چینج ہو رہے ہیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ لینز لگائے ہوئے تو جناب چھوڑیں اس کو تو اس کو جناب کہتے ہیں کنسٹرکشن ویزا سب سٹیڈی پروگرام تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ ٹاپ ٹین جو کمپنیز کون سی ہے وہ آپ دیکھ رہی ہوں کے ساتھ ٹاپ ٹین جناب جو ہے نا وہ جو ویب سائٹ آپ کو بتاؤں گی کہ ویب سائٹ کس پہ آپ نے جانا ہے اس میں بتا دوں کے کام کون 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 سے ہے یہ میں نے رائٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے پلمبنگ ہے پینٹر ہے یہ سائیڈ انجینئر ہے الیکٹریشن ہے کار پینٹر ہے کنسٹرکشن انجینئر ہے تو جناب ان سب کے جہنہ یہ ڈیٹیل اس کی میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی ایک ویب سائٹ پہ میں جا کے کلک کرتی ہوں اور اس کے ڈیٹیل بتاتی ہوں بہت یہ ذہان ہے کہ یقین کریں پانچ منٹ میں کام ہو جاتا ہے پانچ منٹ میں ہو جاتے ہیں بس آپ حمد نہیں کرتے ہیں آپ حمد کیا کریں پلیز تو چلتے ہیں جی ویب سائٹ کی طرف اور بتاتی ہیں کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے میں نے ویب سائٹ یہاں پہ ایک اوپن کیا ہے ہچنسن بیلڈنگ کی ٹھیک ہے نا یہ سکرین کے سامنے آپ کو اس کی ویب سائٹ فل نظر آ رہی ہوگی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہو گیا تو جناب یہ ساری ابھی میں نے آپ کو بتائی یہ پلمبنگ ہے پینٹر ہے سائٹ انجینئر ہے الیکٹریشن ہے کار پینٹر ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کنسٹرکشن انجینئر ہے تو ساری یہ ان لوگوں کی ڈیٹیل ہیں یہاں پہ اگر جس بھی آپ جو ہے نا شعبے سے ریلیٹیڈ ہیں تو یہاں پہ آکے آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم سائٹ انجینئر کی ایک پہ کلک کرتے ہیں اور جاتے ہیں اس سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ ہچنسن بیلڈنگ کی طرف سے ہے یہاں پہ آپ نے ان کے رول کیا ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے رسپونسیبیلٹیز آپ کی کیا ہیں یہ آپ نے اچھے سے پڑھ لینے ہیں ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کو بھی آپ نے جج کرنا ہے یہاں پہ اپلائی نو کا بٹن آتا ہے ہم نے اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ کو شو میں کروں کی اپلیکیشن میں کیا کیا آیا جاتا ہے پرسنل ڈیٹیل آپ کیا جاتی ہے مثلا جیسے آپ کا فرسٹ نیم ہے لاسٹ نیم آپ کا کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی فل ڈیٹیل یہاں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ کنٹیکٹ ڈیٹیل آپ کی آ جاتی ہے آپ کے ایمیل ایڈرس آ جاتا ہے پوسٹ کورڈ آ جاتا ہے جس بھی کنٹری سے ہیں وہاں کا پوسٹل کورڈ آ جاتا ہے اس کام میں کتنا تجربہ ہے آپ نے یہ بتانا ہے ایک دو لائنیں ہیں آپ نے کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں آپ نے فیملی کیوں لے کے آ رہے ہیں ان پیراغراف میں ایک ایک دو دو چیز وہ لکھ دینی ہے ہیلتھ ڈیٹیل لکھنی ہے آپ نے میڈیکل ہسٹری آپ نہیں لکھنی ہے کہ کوئی آپ کو بیماری ہوگیارہ تو نہیں ہے کور لیٹر آپ نے ٹیچ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ریزیوم ہے آپ نے اپنی سی وی ٹیچ کرنی ہے اس کے علاوہ چوز فائل کرنی ہے یہ جو بھی انہوں نے لکھا ہوئے آپ نے ساری ان کو فائل کر کے یہاں پہ آئی اگری جو ہے نا جو لکھا ہوئے آپ نے کلک کرنا ہے یہ سبمیٹ کر دینی ہے ٹوٹل یہ سارا پروسیس ہے یقین کرے بہت ہی ایزی ہوتا ہے آپ کے لیے جو آپ نہیں کر سکتے ہو جناب یہ تو تھی جی آج کی جیٹیل امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ